بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں خورم گردیزی آپ سب کی خدمے میں حاضر ہیں پروگرام صحیح زندگی لے کے سچ نیوز کا لائیو کلینک جناب آپ لوگوں کو خدمے میں لائیو حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے پروگرام صحیح زندگی میں صحیح کی باتیں کی جاتی ہیں بیماریوں سے بچاؤ بیماریوں کی ٹریٹمنٹ ان کی منیجمنٹ ان تمام چیزوں میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اور مختلف موضوعات کو لے کے آتے ہیں خاص بات ہمارے پروگرام کی یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کے ماہر اور ایتھینٹک ہیلتھ پروفیشنلز کو دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک صحیح انفورمیشن کہتا ہے ٹھیک انفورمیشن لوگوں تک پہنچائے جا سکے مختلف بیماریوں کو لے کے غلط فہمیاں میٹس جو پائے جاتے ہیں ہمارے معاشمون ان کو کم کیا جا سکے آپ لوگ کال کر سکیں اپنے سوال پوچھ سکیں اپنی بیماریوں سے متعلق جناب آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کینسر کی سلسلے میں کہ کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں کیسے اس سے بچاؤ ممکن ہے کیسے روکتام ممکن ہے اور کیا کینسر کے ٹریٹمنٹ ممکن ہیں ہر کینسر کے ٹریٹمنٹ ممکن ہے کس حد تک ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تمام چیزیں جو ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر یاسر رحمان موجود ہیں سٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجیسٹ ہیں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ آف انکالوجی معروف انٹرنیشنل ہاسپیٹل اسلام بات ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آ کے کینسر کی بیماری کے بارے میں کینسر کے جو ڈیس آرڈر ہے یا ایشو ہے اس کے بارے میں تفصیلن بات کریں ہمارے ناظرین کے لئے تاکہ ہم پاکستان میں ایک آگاہی پھیلا سکیں ایویرنس پھیلا سکیں ایڈوکیشن ایڈوکیٹ کر سکیں لوگوں کو اس بیماری کے سلسلے میں چلیں گے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب بھی طرف اس سے پہلے کہ ہم لوگ گفتکو کا آغاز کریں بتاتے چلیں کہ 0512321200 اور 05123212032 ہمارے نمبر ہیں سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کال کریں اپنا سوال پوچھیں کوئی بھی سوال آپ کا کینسر یا ٹیومر سے متعلق ہو سوال پوچھیں ہم لوگ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائیڈ کرنے کا تو کینسر جو ہے دیکھیں اس کا بیسک جو وہ ہے یہ انکنٹرول گروت آف سیلز سیلز کو مردو میں خلیا کہتے ہیں یا خلیات تو عام طور سے ہماری باڈی میں سیلز جو ہیں ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنا ایک لائف سپین گزارنے کے بعد وہ سیلز خود ہی مر جاتے ہیں اگر اس پروسس میں کوئی ابنورمیلیٹی ہو جائے کہ جہاں پر یہ سیلز اپنے ٹائم پہ نئی ان کی ڈیتھ ہوتی اور یہ انکنٹرول گروت کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں اس میں پھر آبیسلی جو انکنٹرول گروت کی وجہ سے زیاری بات ہے باڈی میں جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ یہ زیادہ لے لیتے ہیں باقی جو نارمل ٹیشیو ہوتے ہیں ان کو نیوٹرینٹس نہیں ملتے ان کو نباتات کی کمی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے تو اگر کوئی گروت ہے اس کی وجہ سے کہیں پین یا کہیں لمپ یا وہ تو وہ مختلف ڈیفرنٹ بارڈیز میں ڈیفرنٹ طرح سے یہ کینسر جو ہے تو سامنے آتا ہے صحیح اچھے ڈاکس صاحب یہ ان بیماریوں میں سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بدن کے جسم کے کسی بھی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہے تو وہ بیسک بنیادی جو پروسس ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں یا ٹیشیوز ہیں وہ آخر میں بنتے سیلز سے ہیں اور ان سیلز میں جو ہے تو کہیں پر بھی ایک ابنارمیلٹی آ سکتی ہے بعض دفعہ فیملیل ہوگی کہیں پر جینیٹک بھی ہو سکتا ہے اور کہیں پر جو ہے تو آپ کا مثال کے طور پر انوائرمنٹل فیکٹرز جیسے سموکنگ کی مثال لے لیں اگر کوئی سموکنگ کرتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو سانس کی نالی کھانے کی نالی یہ جو ہے تو عام طور سے ہیڈ اور نیک کینسر یا اسوفیگس یا فیپڑوں میں لنگز کے جو ہے تو کینسر تو یہ ادھر جو ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ساری اچھے دوکسر جب کینسر کا نام ہم لوگ سنتے ہیں تو ایک خوف ساتاری ہو جاتا ہے کیا واقعا اتنی ہی درنے والی چیز ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ ڈرنے والی بیماری تو ہے لیکن اس میں جو میرا میسیج ہے تو دو پبلک وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کوئی ایب نارمل سیمٹمز یا سائنس نظر آتے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر ہم اس کو ٹائم پہ اور اس میں اگین یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہم عام طور سے بہت سارے جو کینسرز ہوتے ہیں ان کو سٹیج ون ٹو ٹری اور ٹور ہوتا ہے تو سٹیج ون اور ٹو جو ہے وہ ارلی سٹیج کینسرز ہیں جن کا جلدی اور مکمل علاج کیا جا سکتا ہے یعنی ہی آر ٹاکنگ آباوٹ کیور سٹیج تری اور فور میں پھر یہ چیز یہ حد ٹارگٹ جو ہے حاصل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے سٹیج فور میں تو ایک میریکل ہو تو ہو طرح شاید ایک آد اور وہ ہوں لیکن زیادہ تر سٹیج تری اور فور میں علاج مشکل ہو جاتا ہے مہنگا کیوں ہے علاج اس کا ابھی میں جنرل سی چیزیں پوچھ رہا ہوں ہم لوگ سپیسفک بھی ہوں گے کہ مختلف کینسر کون سے ہیں دیکھیں جی مہنگا تو ایک ریلیٹیو ٹرم ہے مطلب ظاہری بات ہے اگر آپ یہاں پر کینسر کے علاج کو کمپیر کریں تو جو دوائی آپ کو امریکہ میں ڈالرز کو اگر آپ کنورٹ کریں جو چیز آپ کو وہاں لاکھوں کی ملتی ہے وہ شاید آپ کو یہاں ہزاروں کی ملے مطلب تو یہ لیکن یہ کہ یہاں پر چونکہ قوت خرید کم ہے لوگوں کی تو اس طرح پھر اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسے کام ہو رہا ہے کہ جہاں پر ہیلپ بھی کی جا رہی ہے بہت ساری ایسی بھی دوائیاں ہیں جو گورنمنٹ کے پروگرمز پر لاکھوں کی دوائیاں آپ کو فری بھی مل جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں گے آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں گے کہیں پر آپ سوال پوچھیں گے تو جواب ملے گا پروسس چلائیں گے تو پھر چیزیں بہت کم فیسلیٹیز ہم لوگ دیکھتے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ کی پاکستان میں اس کی کیا وجہ جہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جائے پروپر طریقے سے اس میں دیکھیں ایک تو جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک تو دیکھیں ہم ہر ایک چیز گورنمنٹ پر چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جو کینسر ہے نا کینسر کا ایشو یہ ہے کہ کینسر ایک ملٹی ڈسپلینری اپروچ چاہتا ہے اس میں سرجنس کا بھی رول ہوتا ہے اس میں ریڈییشن آنکالیجز کا بھی ہوتا ہے میڈیکل آنکالیجز کا بھی ہوتا ہے تو اتنا بڑا سیٹ اپ بنانے کے لیے جو ہے بعض دفعہ لوگ جو ہیں تھوڑے ہیسیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل یہ آپ کو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے کہا میں امریکہ سے آئے ہوں میں میڈیکل آنکالیجز تو ان کا انہوں نے فوراں مجھے آن بورڈ لیا انہوں نے کہا کہ جی آئی ہیڈ دیس ڈرین میرے خیال میں ان کی کوئی ان کی اپنی گرینڈ مادر کو شاید وہ تھا کیونکہ یہ کامن تھینگ ونن تھری پرسن پرسن آر افیکٹڈ بائی دار تو دیٹ ویڈیوڈ آنکالیجز ایک سال سے زیادہ ہو گیا تو یہ چیز زیادہ کیوں ہو رہا ہے کینسر ہمارے ملک میں پہلے تو ہم لوگ بہت نادر شادر سنتے تھے کہ جی کسی کو کینسر بلکہ وہ بھی بہت ہی کم اب تو آپ دیکھیں تو ہر دوسرے فیملی میں ہم سنتے ہیں کہ جی جی کینسر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیوں اس میں ایک آپ دیکھیں ہمارا لائف سٹائل کیا ہے آپ اگر نوٹ کریں دیکھیں میں جب چھوٹا تھا بہت ساری چیزیں ہماری خوراک گھر کا کھانا ہوتا تھا بائر کبھی ہوتا تھا کہ کبھی شازر و نادر جی کہیں مہینے میں ایک دفعہ ابھی آپ دیکھیں جی ایک تو بائر کے کھانے کی طرف ہمارا وہ ہو گیا ہے اس میں پھر ہماری جو ڈائٹ کی کھولیٹی ہے پروسسٹ فوڈ ہے اس میں ہماری جو ہے تو ہائی فیٹ انٹیک ہے ایکسرسائز ہے نہیں انفرچنٹلی آپ یہ دیکھیں اسلام آباد شاید میں بھی ایک موڈل شہر ہے جس میں کچھ پارکس ہیں ایک کا دکہ لیکن آپ اگر دیکھیں جو ہماری پاپولیشن ایکسرسائز ہماری دیلی لائف میں نہیں ہے ماظرر کے ساتھ گفتگو آگے پڑھائیں گے کالر ہیں کال لے لکھتے ہیں انسو گفتگو آگے پڑھائیں گے پروگرام میں کچھ امجید کہتے ہیں کون بات کریں جی شاہد بھو رہا ہوں جی فرمائی کہ کیا پوچھتے چاہیں گے ڈاک صاحب کی بات سن رہے ہیں درسہ سے میں نے یہ پوچھنا رہا کہ میں نا سیمل کا بیشنڈ ہوں اچھا جی تو درسہ میں نا اس کے لیے وائٹ شاہر پٹرول کے لیے میڈیسن دیتا ہوں اچھا جی تو میں نا چاند پہلے نا گھوٹھنے کے بل کے لیا تھا ہی دن بھی پڑھ گیا کافی تو یہ جراہ ورہا سے نہ پٹی ورہا کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کو آپ فردر کو ڈوائز کریں گے مجھے تھوڑا سی ایم ایل کی تو سمجھ آگی آگے کیا ہوا دوبارہ بتانے کے بل کے لیے اچھا تو کچھ میں پہ نا نیل پڑھا ہوا ہے نیل پڑھا ہے اچھا 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 وہ گھنے کی ویاسے جی جی اس کے اندر پین ہے تو میں کہہ ہوں گا نی جی اچھا دوکٹ صاحب ان کے جواب ہم لیں گے ہم نے چھوڑا سا وقفہ لینے پروگرام میں اس وقت گفتگو آگے بڑھے گی جی ناظرین آپ نے گفتگو سنو رہے ہیں دوکٹر یاسر رحمان کی دوکٹ صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجی ہیڈ آف دیپارٹمنٹ دیپارٹمنٹ آف آنکالوجی معروف انٹرنیشنل ہسپٹل اسلام بات دوکٹ صاحب سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوتا ہے کال کریں اپنے سوال پوچھیں یہاں پر چھوڑا سا وقفہ لیں گے پھر آپ کے خدمے میں حاضر ہوں گے جی ناظرین پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں دوکٹر یاسر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں دوکٹ صاحب کنسلٹنٹ آنکالوجی ہسٹ ہے اور دوکٹ صاحب معروف انٹرنیشنل ہسپٹل میں ہیڈ آف آنکالوجی دیپارٹمنٹ ہے دوکٹ صاحب سے ہم نے ٹائم لیا ہے کینسر کی بیماری کے سلسلے میں بات کرنے کے سلسلے میں دوکٹ صاحب نے پروگرام کی پہلے حصے میں بات کی اگر آپ لوگوں کے سوال ہے تو ضرور کال کریں 0512321200 اور 0512321203 دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں کال کر سکتے ہیں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں دوکٹ صاحب بریک میں جانے سے پہلے مار پاس کالر تھے جنہوں نے کہا کہ وہ گھٹنے کے بل گرے ہیں اور ان کو نیل آ گیا تو اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے جی شاید صاحب دیکھیں ایک تو یہ کہ ایس لانگ ایس آپ کو سی ایم ایل ہے اور آپ اس کی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ آپ کا لیپس جو ہیں تو وہ نارمل رینج میں ہیں اگر آپ گرے ہیں دیکھیں نیل پڑا ہے تو اس کا بیس یہی ہوگا کہ آپ ایمرجنسی میں یا کسی ڈاکٹر کو کم از کم دکھا دیں کہ ایکس رے کر لی جائے کہ خدا نہ خواستہ ہڈی نہ ٹوٹی ہو باقی تو اس کے علاوہ جو نیل ہے وہ کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے میرے حیال میں یہ ہی ہوگا کہ ٹاپیکل کوئی اگر آپ پین کلر لگا لیں تو یہی بیس چیز ہوگی صحیح ٹھیک جو سب آتے ہیں تو اپنے ٹاپک کی طرف کون کون سے کینسرز ہمارے اچھا آپ معذر کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے کہ جناب کیوں بڑھ رہا ہے کینسر ہمارے بلک میں تو اس میں دیکھیں ایک تو جو ہے ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو ابیسٹی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹابالک ایکس سنڈروم جس میں جو ہے تو آپ کا ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر کا بڑھنا ہے کولیسٹرول کا بڑھنا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک پرو انفلمیٹری کنڈیشن کرتی ہیں باڈی میں جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے تو پرون آپ ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو چیزیں کینسر کی طرف رجحان ان کا بڑھتا ہے باڈی کے سیلولر لیور پہ اس کے علاوہ سموکنگ ہے سموکنگ کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے جو ہے مطلب جو ماحول میں آلودگی ہے اس کے لیے مطلب گورنمنٹ تو کر رہی ہے کہ درخ لگایا which is a very good process لیکن سائری بات ہے it takes time تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے وہ کرنا ہے اگر گورنمنٹ لیور پہ کچھ ہمارے پاکس بنیں کچھ ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں جن کو ہم وہ کر سکتے ہیں ایون میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب خدا نہ خواستہ کسی کو کینسر ہو بھی جائے تو اس میں بھی ہم پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیور ہو گئے ہیں لیکن ایکسرسائز کریں ایکسرسائز جسٹ ہز اپروٹیکٹیو ایفیکٹ ایکسرسائز وغیرہ تو بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں کچھ شہروں میں پارک وغیرہ ہیں باقی جگہوں پہ تو آپ روڈ پہ بھی نہیں چل سکتے اتنا کونی فٹ پارٹ ہی ہو جو ہے تو چھاتی کا سرطان ہے جس کا بلکہ آپ اکٹوبر میں ہم نے کافی آگائی کبھی وہ کیا اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کا سٹمیک انکولن ہے یعنی میدے اور آنتوں کا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کا لیور کا ہی آم بوت ہے انفورچنٹلی ہماری جو وہ ہے اس میں پاپولیشن میں جو ہے تو ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے تو کافی اور خاصو سے کالا ہی ارکان تو یہ جو ہے تو انڈیمک ہے اور اس کے علاوہ پروسٹٹ ہے لنگ کینسر کافی وہ ہے مطلب پھےپڑوں کا کینسر جو ہے تو کافی کامن ہے again because of smoking اور pollution یہ کینسر جو ہیں سب سے زیادہ ہمارے پاس آگے ہیں ڈوکٹر ون بھائی ون تھوڑا سا ان پر ڈسکیشن کر لیتے ہیں اگر ہم یہ تمباکو نوشی کی وجہ سے جو مرد حضرات میں زیادہ تر کینسر جس میں مو کا کینسر گلے کا کینسر بھی آپ نے گنوایا پھےپڑے کا کینسر بھی ہے تو یہ کیس طرح ہے کیا وجہ بنتی ہے اس کی اور کیسے پروگرس کرتا ہے کیا کیا چیز خراب کرتا ہے یہ پھر مارے اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نوٹ کریں ہمارے بعض شہروں میں یا علاقوں میں کچھ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر کراچی سائیڈ پہ پان کا زیادہ ہوتی ہے شاید پنجاب سائیڈ پہ بھی ہو کیپی سائیڈ پہ جو ہے تو نسوار کا وہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب ایک کانٹیکٹ ہے باڈی کے ساتھ کہ بھئی ایک ایسی چیز جس کے جو ہے مطلب کارسینوجنس جس میں شاید ہوں سموکنگ کا یہ ہوتا ہے جب آپ انہیل کرتے ہیں سگرٹ وہ کرتے ہیں تو وہ کھانے کی جو نالی ہے سانس کی نالی ہے اس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں آتا ہے اور یہ ایک پروون رسک فیکٹر ہے لنگ کینسر کے لیے ہیڈ این نیک میں جو ہے تو یہ ویسٹرن کانٹریز میں کئی میرے پیشنٹس ہوتے تھے جن کا ایکسٹنسیف جو ہے تو مطلب ٹو ٹو ٹری پیک مطلب بیس سے تیس سال سموکنگ کی پیکیئر سموکنگ ہسٹری ہوتی ہے ان دن میں ایک یا دو پیکس آف سگرٹ یا اس سے زیادہ یعنی چالیس پچاس سگرٹ دن میں ساتھ میں جو ہے تو ڈرنکنگ کوئی دس پندرہ گلاس وہ کیے تو وہ ایونچولی اس کی وجہ سے جو ہے تو مطلب مطلب سارا آپ کا جو ہے تو ایرو ڈیجیسٹیف سسٹم جو ہے تو اس پہ ایفیکٹ ہے جو اکثر ہم نے تصویریں دیکھی ہیں سگرٹ کے ڈبیوں کے پر بڑی دلخراج ہم کی تصویریں ہوتی ہیں تو کیا وہ بھی یہی کینسری ہوتا ہے جو دیکھتے ہیں ہم کسی کا یہاں سے موں کھولا ہوا ہے اور کلے پہ کوئی زخم ہوا ہے دیکھیں اس میں سموکنگ کا میں آپ کو ایک یہ بات بتاؤں کہ ایک تو ہم ہوتے ہیں جو کینسر ہے کینسر تو چلو آپ کو خدا نخواستہ ہو گیا اور اگر کیور نہیں ہے تو وہ آپ جان لے وا ٹھیک ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو لانگ ٹرم سموکنگ آپ کریں تو اس کا جو پھیپڑوں پہ اثر پڑتا ہے نا کہ کینسر نہیں ہوا لیکن آپ کی جو کیپیسٹی ہے لنگز کی وہ ایسی بھی وقت کے ساتھ کچھ کم ہو رہی ہے تھی سموکنگ سے وہ چیز ایکسلیریٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ کاؤزز وٹ اس نون ایز کھرانک برانکائٹس کے خانسی اور بلغم یا سی او پی ڈی کہ جہاں پر آپ ایک اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ سانس اپنا ریگولر بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو آپ کو وہ آکسیجن کافی نہیں ہوتی آپ کو سپلیمنٹل آکسیجن یہاں تو اتنا کامن نہیں ہے ویسٹرن کنٹریز میں کئی لوگوں کو آپ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ پھر آکسیجن کا ٹینک پھرانا پہ اب یہ جو قولیٹی آف لائف ہے آپ اگر یہ چوچیں کہ آپ دو قدم چلیں اور آپ کو سانس چڑ جائے تو وہ اس کے علاوہ سگرٹ کا جو ہے تو مطلب آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں آنٹریز ہیں ان کو اگر وہ ایفیکٹ کرتی ہے گینگرین ہو سکتا ہے تو آپ چلیں گے تھوڑا بہو ٹانگوں میں در چوری ہو جائے گی کیونکہ بلڈ فلو جو ہے وہ آپ کے نہیں پہنچ رہی تو اس کی وجہ سے انٹرمیٹنٹ کلوڈیکیشن یا periodic pain ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اور یہ ہے کہ یہ آپ نے پیسے دے کر یہ بیماری خریدی ہے تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ the choice is yours نہ کوئی اس میں جینیٹکس ہے نہ کوئی انوارمنٹل فیکٹر ہے آپ خود جو ہے زہر اپنے موں میں بیسکلی ڈال ہوتے ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ علامتی کیا نظرہیں گے اگر ایک سخصہ بھی smoking کر رہا ہے اور اس کو کیسے اگر شک ہوتا ہے اس سے کسی چیز پر تو کیا چیز کو سب سے پہلے اس کو دیکھنا ہے دیکھیں ایک تو جنرل کچھ وہ ہوتے ہیں جیسے وزن کا کم وزن گرنا آپ کھانا اسی طرح کھا رہے ہیں لیکن وزن کم ہو رہا ہے بلا وجہ کا بخار ہونا پسینے آنا یہ کچھ چیزیں یہ پھر ہوتا ہے localize کہ جی اب آپ بلغم میں خون آنا ٹھیک ہے خانسی کا آنا کہیں پر درد ہونا لیور کینسر میں کئی آنکھوں کا پیلا ہونا پینکریائٹک کینسر میں بھی بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ اسوفیجل یا سٹمک کا ہم کرتے ہیں میدے کا تو جلدی ایک دم تھوڑا سا کھایا یا الٹی کر دی یا جو ہے تو پیٹ بھر گیا یا جو ہے تو بڑے پشاب میں جو ہے تو خون آنا یا اس کا رنگ بدلنا کانسٹیپیشن ہونا پھر اسی طرح جو ہے پروسٹیٹ کا پرابلم ہوگا کہ پشاب بار بار آنا رکھ کے آنا پشاب میں خون آنا یہ چیزیں پھر اگر جیسے ہم چھاتی کے سرگتان کی بات کریں تو اس میں کہیں اگر کوئی گلٹی فیل ہوتی ہے یا کوئی نپل ڈسچارج ہے یا کوئی سکن ڈسکلریشن ہے تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر آ رہتے ہیں پروسس آف ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے کوئی بھی اس طرح کی علامت ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں وہ تو جو سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہوتا ہے کہ اگر ہوتا نہ خاصتہ ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ کینسر کا ہوا ہے تو دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ علاج مہنگ ہے لیکن دیکھیں قیمت اور پرائیس کو ایک سائٹ پہ کر کے یہ ایک بہت بڑی ایموشنل ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ڈاکٹر کے لیے بھی کہ آپ اس طرح کی بات پیشنٹ کو بتا رہے ہیں تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ بائی اپسی کرتے ہیں پیشو ڈائیگنوزز ہوگی پیتھولوجسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی یہ واقعی کینسر ہے اس کے بعد ہم پھر اس کے مطابق علاج وہ کرتے ہیں اس کے مطابق جو ہے آگے پھر پروسیڈ کیا جاتا ہے کہ آر ڈائیگنوزز کرنا ہے ٹریٹمنٹ کرنا ہے ٹریٹمنٹ پہ آپ سے بات کریں یہ چھوڑ سا وقفہ ہم نے لینا ہے یہاں پروگرام میں جی ناظرین آپ نے گفت کو سنوئے ہیں ڈاکٹر یاسر احمان کی ڈاکٹر کنسلٹنٹ آن کالیجسٹ ہیں اور معروف انٹرنیشن ہسپیٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات چل رہی ہے کینسر کے سسلے میں چھوڑ سا وقفہ لیں گے یہاں پروگرام میں پھر آپ کی خدمے میں حاضر ہوں گے مارس ساتھ رہیے گا جی ناظرین پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر یاسر احمان ہمارس موجود ہیں ڈاکٹر کنسلٹنٹ آن کالیجسٹ ہیں معروف انٹرنیشن ہسپیٹل ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی آج پروگرام میں کینسر کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے اخلیت زوابیوں سے کینسر کی بیماری کے بارے میں بات کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تباکو نوشی سے ہونے والے کینسر موں کا کینسر گلے کا اور پھر پروگرام کو کینسر اس پر ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا بھائی اپسی وغیرہ کرنی ہوتی ہے آپ لوگ پروپر ڈائیگنوزز کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا کام ہے جب بھی پیشنٹ جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد ٹویٹمنٹ میں پھر کیسے شروع ہوتا ہے کیا کیا آپشنز ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کنفیزن ہوتی ہے کینسر ہو گیا اچھے جی سرجری ہو گی کینسر ہو گیا کیمو ہو گی یعنی اس طرح کی کنفیز سٹیٹ سوڑی سے موجود ہوتی ہے اچھے اس میں دیکھیں ایک جو چیز ہوتی ہے میں ابھی بھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو میڈیکل آنکالیجی ہے ہم نام تو وہ کرتے ہیں اور ہمارے انفورشنٹری ملک میں کافی کینسر ہوا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پنڈی اسلامباد کے ایریا میں یو ایس ٹرینڈ میڈیکل آنکالیجیس تین یا چار ہیں اچھے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیشنٹس جو ہیں مثال کے طور پر ان کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ جی کینسر آیا تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی بس یہ کینسر ہے اس کو بس سرجری کی اور نکال لو ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سیل تو بہت چھوٹی چیز ہے اور اس کا ایک ہمارے جو ہاسپٹل میں ایک پریکٹس ہے وہ یہ ایک ملٹی ڈسیپلنری اپروچ ہے کہ جہاں پر میں ہوں سرجنز ہیں ہم آپس میں ملکے ریڈیولوجس ہیں اس کو پیتھولوجس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی اس کے لئے بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیمو تھیرپی دے کے اس ٹیومر کو شرنگ کر کے پھر سرجری کرتے ہیں کہ وہ پیشنٹ کے لئے اور زیادہ فائدہ مند ہے کہ اس سے کینسر آپ بہتر کنٹرول کرتے ہیں بعض دفعہ سرجری اپ فرنٹ ہوتی ہے لیکن اس میں میرا ہمیشہ یہ ہے کہ ایک ایڈوائیس ہے پیشنٹس کو کہ کبھی بھی آپ کا وہ ہو تو آپ جو ہے ایک میڈیکل آنکالوجس سے ضرور ملیں ان سے پوچھیں اور پھر جو ہے تو نیکس ٹیپ جو ہے تو آپ اٹھائیں پروسیڈ کریں بلکہ جی صحیح جو ڈوٹس اپ وجہ سے آپ نے بتایا ہے میڈیکل آنکالوجس اس کے علاوہ بھی کوئی شاخ برانچیز ہیں مثلا لوگ کیا ہاں کنسلٹ کرتے ہیں میں بالکل بوٹم لیول کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص بیچارہ ہو کر اس کو کہہ لگ رہا ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے کوئی موہ میں کوئی ایسی چیز ہو گیا تو آتا ہے تو وہ سیدھا میڈیکل آنکالوجس کے پاس جاتا ہے نارملی یا سرکاری سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے نہیں ادھر دیکھیں ایک تو یہ کہ بعض دفعہ میں نے آپ کو کہا نا وہ سرجن کے پاس جالے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں ایک ریڈییشن جو شوائیں دیتے ہیں وہ ریڈییشن آنکالوجس اب ایک وقت تھا کہ جب میڈیکل آنکالوجس ابھی بھی میں نے کہا بہت کام ہے بہت کام ہے تو انہوں نے اس وائیڈ کو فل اپ کرنے کے لیے میڈیکل آنکالوجی بھی پریکٹس کرنی شروع کر دی اچھا اچھا لیکن یہ کہ ادھر ادھر سے سیکھ کے انہوں نے وہ کیا تو اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کے میڈیکل آنکالوجس جو ہیں ٹرینڈ اس چیز میں تو اس میں عام طور سے یہ ہے کہ اب تو شکر ہے آگائی ہو گئی ہے اور بھی ہاسپٹلز کھولیں کینسر ریلیٹڈ سپیسیفک شوکت خانہ میرزانہ دوان تو اس کی وجہ سے جو ہے کافی آسانی ہو گئی ہے پیشنٹس بھی بلکہ جب آتے ہیں تو خوش ہی ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ قویشنز پھر انٹرنیٹ ہے یہ بھی ایک چیز ہے تو اس سے کافی فائدہ ہو گئی ہے درکھر کالر نے کال لے لگے پرگام میں کشامجید کرتے ہیں کون بات کریں کال ڈروپ ہو گئی ٹھیک درکھر آپ نے بتایا ہے کہ جی میڈیکل آنکالوجس سے رائے ضرور لیں اس کے بعد آپ نے وہ اگر کہتے ہیں سرجری کروانی ہے تو سرجری کروانی ہے کب آپ لوگ میڈیکل آنکالوجسٹ ریڈییشن کب دیتا ہے کب جو ہے وہ سرجری کی طرف لے کے جائے گا اچھا اس میں عام طور سے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ سرجری اور ریڈییشن جو ہے وہ سٹیج ون یا ٹو میں زیادہ اس کا چانس ہوتا ہے بعض دفعہ کیمو تھیرپی ہر سٹیج پہ دی جاتا سکتی ہے بعض دفعہ یہ ہے کہ ایڈوانس سٹیج پہ کیمو تھیرپی ہوتی ہے اب تو بلکہ کیمو تھیرپی کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں جس کو ہم اب ہم کہتے ہیں سسٹیمک تھیرپی تو اس میں کیمو تھیرپی بھی ہے اس میں ایمیون تھیرپی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہیں وہ آپ کے اپنے ہی باڈی کے ایمیون سسٹم کو زیادہ طاقتور کر کے کینسر کے خلاف کام کرتا ہے اور تو آپ کے باڈی پہ جو کہ آج کل کافی اس طرح کی دوائیں آگئیں جو سپیسیفک وہ ایک اچھا آپشن ہے تو کیمو تھیرپی اب تھوڑا نیچے چلی گئے اگر کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اگر ہم پیشنٹ کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ وہ کریں کیمو تھیرپی تھوڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں صحیح تو یہ چیز ہے تو بیسیکلی لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ ریڈیئیشن ہم اس صورت میں بھی کرتے ہیں سٹیج فور ہے کہیں بہت زیادہ پین ہے میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر ہمارے ریڈیئیشن آنکالوجی کے کالیگز دیار دیار کہ ریڈیئیشن کر کے اس کو پین کو کنٹرول کر لیا پیلییٹیو اس کو ہم کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کال آئی تھے انہوں نے کہا کہ بلڈ کینسر کی کیا علامتیں ہوتے ہیں شورٹ ست ورزہ کر بتا دیں بلڈ کینسر میں تو دیکھیں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے خون کی کمی ہوگی خون نہیں بن رہا تو اس میں یہ کہ چہرہ پیلا ہو گیا اگدم تھکان ہو گئی ذرا سا چلے سانس چڑ گئی کہیں اگر اچھا پلیٹلٹس کا اگر مسئلہ ہے تو پلیٹلٹس میں یہ کہ آپ کی جو ہے تو نیل بننے شروع ہو جائیں گے یا کہیں جو ہے تو دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا یہ ہے یا پھر بخار ہونا لگ گیا یہ چیزیں سے زیادہ علامات ہوں گی سٹیج ون پہ آنا کتنا ایمپورٹنس ہے یعنی ٹائم پہ پہنچ جانا ڈاکٹر کے پاس یہ تو جی میرے خیال میں ہماری تو یہ دعا ہے کہ ہم وہ دن دیکھیں کہ سب سٹیج ون پہ اگر ڈائگنوز ہوگی کیونکہ ہم کیور کر سکتے ہیں پیشنٹ کو دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا مکمل علاج کرتے ہیں یقین جانے اس سے زیادہ اچھی ہمارے لئے کوئی وہ نہیں ہوتی کہ ہم مریض کو ایک اچھی خبر دیں تو لیکن بعض دفعہ چیز ڈیلے ہوئی ہوتی ہے لوگ جو ہیں تو پہلے پہلے تو یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے چھ مہینے بعد تو گھر والوں کو بتاتے ہیں پھر گھر والوں کو بتاتے ہیں تو پہلے کہیں دم درود اور چیزیں آلٹرنیٹیو میڈیسن ہومیوپیتھک پھر جب بالکل ہی بات چاہے ہمارے ناظرین کو ٹائم میں ہمارے تقریبے ختم ہو چکے تو پھلیس ضرورت ہی میرا تو جی میسیج یہی ہے کہ لیو ہیلڈی بی ہیپی اور یہ کہ ایکسرسائز اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں صحیح درود صاحب بہت شکریہ عطا کرتا ہوں بہت انفرمیٹیو گفتگو رہی یہی شورٹ شورٹ چھوٹ چھوٹے میسیجز ہیں جو اگر ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں تک پہنچ جائیں تو بہت سی بیماریوں سے ہم لوگ ٹائم لی جیسے آپ نے کا سٹیج ویلکی چیزوں کو پکڑا جا سکتے اور ٹریٹ کیا جا سکتے بہت شکریہ دکٹر صاحب تشریف لے جی ناظرین آپ لوگ گفتگو سری ڈاکٹر یاسر ایمان کی ڈاکٹر کنسٹرن آنکالوجیسٹ ہے معروف انٹرنیشنل ہسپین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کینسر کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کی آئی ہوپ آج کی گفتگو آپ نے مفید ثابت ہوئے ہوگی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ تب تک لیمجھو خرم گردیزی اور ڈاکٹر یاسر ایمان کو پروگرام صحیح زندگی سے اجاز دیجئے خدا حافظ